ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے ہوں گے سب سے پہلے میں اپنے ہر بڑھتے ہیں سبسکرائبر کو تھانکس کہتے ہوں جن کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنے کا موٹیویشن ملتا ہے اور ان لوگوں سے ریکوست بھی ہے کہ پلیز تو میرے ویڈیوز کو شروع سے لے کے اند تک ضرور دیکھا کریں اور اگر ان کے کوئی سجیشن ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتایا کریں کیونکہ ایسا کرنے سے میرا ووچ آور تو بڑھے گا ہی بڑھے گا اور آگے میں جو بھی ویڈیو بناوں گی وہ آپ لوگوں کے پسند کے ہوں گے اس میں آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا تو اب میں اپنے ویڈیو کو اور آگے بڑھاتی ہوں فرنڈز اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ ساٹھ کے بعد انسان ریٹائر ہو جاتا ہے سیکھنے سمجھنے تو بہت دور کی بات ہے اس کی آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کمزور پڑھنے لگتی ہے اس کا مشتق سو چاروں روپ سے کام کرنا بند کر دیتا ہے یاداش کمزور ہو جاتی ہے شریر کمزور ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کے بہانے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور جو ساٹھ کے بعد کے زندگی ہوتی ہے وہ اسے بیٹھنے میں کھانے میں اور اسی طرح کھالی بٹا دیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساٹھ کے بعد ہی نیا آگاز کرتے ہیں نئی شروعات کرتے ہیں اور وہ واقعی میں قابل تعریف ہے ایسے بہت سارے ادھارن ہیں ایک دو نہیں ایسے بہت سارے ادھارن ہیں جن میں سے ایک ادھارن ہیں چندروں تومر اور پرکاشی تومر کا ان کا جنم آجادی سے بہت پہلے ہوا تھا آجادی سے دس سال پہلے لگ بھگ انہیں شوٹر دادی اور ریوالور دادی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے ایسا کیا ہوا تھا ان کے سال کہ انہیں اس نام سے جانے جانے لگا تو فرنڈز اکثر ایسا ہوتا ہے ایسا بلکل سچ ہوتا ہے اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کا کوئی نہ کوئی ہنر ایسا ہوتا ہے جو گارڈ گفٹڈ ہوتا ہے جو اسے پہلے سے ملا ہوتا ہے وہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں بہت بھاگشاری ہوتے ہیں جو اپنے اس ہنر کو سمع رہتے پہچان لیتے ہیں اور اسی دشاں میں آگے بڑھتے ہیں اب یہ ایسا تری ایڈیٹ میں ایک بات بہت اچھی کہی تھی اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر لگدہ منگیشکر کا پتا اس سے کہتا ہے کہ تو کرکٹ کھیل یا پھر سچن تندلکر کا پتا اس سے کہتا ہے کہ تو گانا گا تو آج جس مقام پر وہ لوگ ہیں وہ اس مقام پر نہیں ہوتے تو ہر ایک انسان میں ایک ایسا ہنر ہوتا ہے جو گارڈ گفٹڈ ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے اسے پہچاننے کی اور اسے نکھارنے کی اور بالکل ایسا ان کے ساتھ ہوا تھا چندرت عمر کے ساتھ اور پرکاشت عمر کے ساتھ ان کے جو زندگی تھی وہ کوئی بہت اچھی نہیں تھی ایسا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ اسے میں آپ کو رامچرت مانس کے مادھم سے سمجھاتے ہوں رامچرت مانس میں ایک چوپائی آتی ہے اس میں کیا تھا کہ جب سیتا چی کو ان کی ماں ویدہ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہے ویدھاتا تُو نے اس طریقے کو جنر ہی کیوں دیا جب ان کا جنر ہوتا ہے جنر سے لے کے ویوہا تک وہ اپنے پیتا کے آدھین رہتی ہیں اور ویوہا کے اپراند اپنے پتی کے آدھین رہتی ہیں یعنی جو پرادھین ہے وہ تو سپنے میں بھی سکہ انبھو کر ہی نہیں سکتا پرادھین سپنے ہو سکھ نہ ہی کہ جو پرادھین ہے جو دوسرے پہ آشرت ہے جو دوسرے کے شاشن کے نیچے ہے وہ بھلا کبھی سکہ انبھو کر سکتا ہے تو ان لوگوں کی زندگی بھی ایسی ہی تھی بلکہ بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ الجی ہوئی سی تھی ان کا جو گھونگٹ جیسا کہ آپ نے فوٹوز میں دیکھا بھی ہے کہ بلکل چہرہ انہیں جرہ سا بھی اوپر اٹھانے کی عزازت نہیں تھی گھر سے باہر نکلنا نہیں گھر کا سارا کام کرنا بچے پالنا ایک نوکر کی طرح گھر کے سب لوگوں کی سیوا کرنا بس ان کی زندگی اسی میں سمٹ کر رہ گئی تھی یہ جو مووی بنی تھی سان کی آگ اس میں بہت ایک خمسورت سے دکھایا گیا ہے کہ وہ مووی دیکھنے کے لیے وہ سب لیڈیز جاتی ہیں لیکن انہیں گھونگٹ اوپر اٹھانے کی عزازت نہیں تھی سب کے لیے تو مووی بلیک اینڈ وائٹ تھی لیکن ان سبوں کے لیے جس رنگ کی ان کی چننی تھی وہ مووی اسی رنگ کی ہو جاتی تھی اس کے علاوہ کچھ کرنا اور آگے بڑھنا تو دور اس وشہ میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ان کی زندگی اس طرح کی تھی لیکن اس کے باوجود بھوان نے انہیں موقع دیا بہت ساری لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جن کے نیت صاف ہوتی ہے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ جو سویدہ ہمیں نہیں ملی وہ ہمارے بچوں کو ملے ایسا ہی انہوں نے بھی سوچا ان کے گاؤں میں ایک ٹیم آئی تھی جو نشانے باجز سکھاتی تھی اس میں جو بچے سلکٹ ہوں گے انہیں نیشنل لیول پر پرتیوگیتا میں وہ حصہ لے پائیں گے اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنی بیٹی کو اور اپنی کیا کرتے پوتی کو ہم لے کر جاتے ہیں اور اس پرہانے ان کا بھی نام ہوگا وہ آگے بڑھیں گے لیکن ان کے پوتی جو تھی وہ جانے سے ڈر رہی تھی تو اس کے لیے دادی ان کے ساتھ چلی گئی وہاں انہوں نے پہلے ووچ کیا کہ یہ گیم جو ہے وہ کھیلا کیسے جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں اس چیز میں من لگ گیا جب اس میں من لگ گیا تو اس نے ایسا اس کے دماغ میں آیا کہ اس نے ریوالور اٹھائی اور پھر اس کے بعد گولی چلائی تو جب گولی اس نے چلائی تو سیدھے بل سائی میں جا کے لگی اگدم سانڈ کیا تو پہلے تو جو وہ کوچ تھا اسے ایسا لگا کوچ جس کا نام راج پال تھا اسے لگا کہ تکہ لگ گیا ہوگا تو اس نے دوبارہ کرنے کو کہا تو دوبارہ پھر گولی سیدھے نشانے پڑھ لگی تو اس نے کہا دادے آپ نے یہ کیسے کیا تو اس نے کہا یہ مجھ سے اپنے آپ ہی ہو گیا تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی پلیئر ہے تو میں انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہوں تو پہلے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے پہلے تو انہوں نے سیدھے صاف منع کر دیا لیکن پھر اس بارے میں انہوں نے سوچا اور چھپ چھپ کے انہوں نے اس چیز کو سیکھا بھی اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک پرتیوگیتہ میں حصہ بھی لیا پھر اس کے بعد ان کا نام ہونے لگا اگبار میں فوٹو آئی شروع شروع میں انہوں نے وہ اگبار بھی چھپا دیا لیکن ان گھر کے پرشوں کا بھلے انہیں سہیوگ نہ ملا ہو لیکن ان کے بچوں کا انہیں سپچ سہیوگ ملا ان کے بیٹے نے انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہا انہوں نے ساتھ دیا جس وجہ سے یہ ایک کے بعد ایک پرتیوگیتہ میں حصہ لیتی چلی گئی اور بیس میڈل انہوں نے جیتے جب اس عمر میں پیسٹ سال کی عمر میں انہوں نے اتنا مقام حاصل کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر شروعاتی دور میں انہوں نے کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیا کے لیے گولڈ ہی لے آتی بہت تانے الہانے سنے تھے ان لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کیوں نہیں جا کے فوج میں بھرتی ہو جاتی ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کارگل میں کیوں نہیں چلی جاتی زیادہ سوکچر مرایا ہے لیکن اتنا سب کو سننے کے بعد بھی یہ سب بات ہیں ان کی ایک مقام حاصل کیا ان کے گاؤں کا نام بھی انہی کے نام سے روشن ہوا پرکاشی تومر کی جو بیٹی ہے سیما تومر وہ ایک انتراشتری نشانے باج ہیں کیول اپنی دادی کی ہی پریڑنا پر اور سیما جو انتراشتری نشانے باج ہیں انہوں نے انتراشتری نشانے باجی کھیل سنگ دوارا آیوجت وشو کپ میں رجت میٹل جیتا ہے اور وہ یہ رجت میٹل جیتنے والی پہلی بھارتی مہیلہ ہیں اور ورطمان میں وہ بھارتی سینہ میں کاروریت ہیں اس کے علاوہ جو پرکاشی ان کی جو پوتی ہے روبی وہ پنجاب پولس میں ہیں ان دونوں پرکاشی تومر اور چندر تومر کو بہت سے سممان سے نوازا گیا ہے انہیں آئیکونک لیڈی کا پورسکار ملا ہے دو ہزار سولہ میں اور جو ہنڈرڈ وومن اچیورز جو نام ہیں ان میں ان کا نام بھی شامل ہے راشت پتی بھون میں انہیں آمنترت کیا گیا تھا اور مہا مہیم پرڑو مکھرجی کے ساتھ انہوں نے بھوجن بھی کیا ہے اس کے علاوہ انڈیا گوڑ ٹیلنٹ میں بھی ان لوگوں نے حصہ لیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے پرتیوگی توم انہوں نے حصہ لیا اور خوب نام کم آیا ہے ان کا جو پورا گھر ہے وہ ان کے میڈل سے بھرا ہوا ہے تو جب یہ اس عمر میں آگے بڑھ سکتی ہیں اپنا نام بنا سکتی ہیں تو پھر کسی عورت کے لئے راستوں کی کیا کمی ہیں تو یہ عورتوں کے لئے بہت ہی پلنڈنا کا شروع تھے یہ دونوں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ موٹیویشنل سٹوری پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لیکھو شیئر ضرور کیجئے گا فرنڈس شکریہ ویڈیو پسند آئی ہوگی